اسلام علیکم میں ہوں عمران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہربان ٹی وی آج کا پروگرام جو کہ منقعت کیا گیا ہے ایسٹرالوجی اور ویکلی ہوروسکوپ کے بارے میں اور جن کے رہنمائی کریں گے سید مہربان علی پاکستان کے بہترین موٹیویشنل سپیکر اور رائٹر اسلام علیکم سر سب سے پہلے سر میں آپ کو خوش آمدید اور مبارک بات پیش کرنا چاہوں گا آپ کی اتنی بہترین اچیومنٹ کے بارے میں جو ایوارڈ آپ کو ملا ہے پچاس بک کمپلیٹ کہنے پر آپ اس بارے میں اس خوشی کے موقع پر کیا کہنا چاہیں گے اچھا عمران بھائی پہلے تو میں آپ سے یہ عرض کروں گا اس بہترین پروگرام کو تشکیل دیا آپ نے شان علی بھائی نے شیر علی بھائی نے سید ہمارے بھائی علی نے اور یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے چاہنے والوں سے گفتگو فرمائیں جو ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں میری خود بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں ان سے گفتگو کروں لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں کتابوں میں رسرچ میں اتنا الجھا ہوا ہوں کہ ان سے بات نہیں کر پاتا پہرحال آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا میں آپ کو مبارک بات دوں گا اور اس کے بعد یہ کتابوں کا جو سلسلہ شروع کیا اصل میں میں جب ایوارڈ فنکشن ہو رہا تھا اس وقت میں نے ارس کیا تھا کہ میرے دادا سید حسین شاہ شمسی کی خواہش تھی کہ جو خاندانی کتاب ان تک پہنچیں یہ آپ کو پہنچانے ہیں تو میں اس وقت گیارہ سال کا تھا دس سال گیارہ سال میری عمر تھی جب میرے دادا حسین شاہ شمسی کا ہمارے دادا کا انتقال ہوا تو ایک پرانی صندوق سے جب انہوں نے یہ پھٹے پرانے کچھ گلے ہوئے کرتاس نکالے جس پہ کچھ الفاظ شاہ شمس تبریس کی لکھے ہوئے تھے کچھ قبیر شاہ سرکار کے لکھے ہوئے تھے کچھ شاہ توریل سرکار کے لکھے ہوئے تھے کچھ امام جعفر صادق علیہ السلام کے لکھے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا یہ وہ چیزیں ہیں جو میں سنبھال کی آج تک سنبھالتا یہاں تک پہنچا ہوں لیکن یہ دور بدلتا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ ساری چیزیں کل کسی غلط ہاتھوں میں پہنچ جائیں تو شاید تب ہی انہوں نے یہ فرمایا کہ مہربان یہاں تو ان کتابوں کو اپنی زندگی میں ہی جلا دینا یہاں تو ان کتابوں کو لوگوں تک صحیح طریقے سے پہنچانے رہا تو میں نے وہ گیارہ سال دس سال بارہ سال پھر ایک سفر شروع ہوا کتابوں کو لکھنے کا پڑھنے کا نات خانی نوہا خانی کے توسط سے یہ سفر چلتا رہا پھر کراچی آگئے ہم سب ملکے اور میں شکر گزار ہوں آپ کا ہمارے بڑے بھائی بھائی شان کا ہمارے بھائی علی کا اور خصوصا ہمارے والد سید فتیلی شاہ صاحب کا جنہوں نے سب ملکے ایک انسان کچھ نہیں کر سکتا جب سب انگلیاں ملتی ہیں تو مٹھی بنتی ہے تو وہ ہی سب نے ملکے اس کام کو آگے بڑھانے میں جستجو فرمائی میں سب کا شکر گزار ہوں وگر نہ یہ پچاس کتاب کبھی مکمل نہیں ہو پاتے اور ابھی تو پچاس کتاب ہوئے ہیں ابھی اللہ کے کرم سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پر ہم ریسرچ کر رہے ہیں ملکے ہم اپنے چاہنے والوں کو جو ہمیں سنتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی اصلاح کرنے کے لیے جستجو کرتے ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ آنے والی زندگی میں بہت ساری چیزیں لے کے آئیں گے کتابوں کے توسط سے ویڈیوز کے توسط سے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں اچھا یاد رکھئے گا استاد ہم سب استاد ہیں میرا سب سے بڑا استاد میں خود ہوں یاد رکھیے گا اپنے آپ کو دیکھیں اپنی اصلاح کرنے میں مگن ہو جائیں ہماری یہ کیا ہوتا ہے ہم سب ایک دوسری کی اصلاح کرنے میں لگ جاتے ہیں یہ دوسرا قدم ہے پہلا قدم اپنی اصلاح ہے اپنی نفس کی اصلاح ہے تو میں یہ عرص کرتا ہوں ہمیشہ عرص کرتا رہتا ہوں استاد دو قسم کے ہوتے ہیں ایک وہ جو زمانے کی اصلاح کرتا ہے ایک وہ جو خود کی اصلاح کرتا ہے ہمیں کتابوں کی توسط سے میری یہی کوشش ہے ویڈیوز کی توسط سے کہ کچھ کہے بغیر ایک گھر اچھا گھر بن جائے ایک بیوی اچھی بیوی بن جائے ایک ماں اچھی ماں بن جائے اس سے بہتر اور کچھ نہیں اور یہ پچاس کتابیں لکھنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ جو ہمارے آج کل کے بچے ہیں وہ تھوڑے سے پڑھنا لکھنا اسلامی چیزوں سے تھوڑے سے دور ہو رہے ہیں تو میری یہ کوشش ہے کہ آنے والے وقت میں وہ تھوڑا سا دیکھیں کلندر شہباز نے کس طرح سے زندگی گزاری با خدا جب ہم ان کی زندگی پر ریسرچ کرتے ہیں ان کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کی ڈوکیومنٹریز دیکھتے ہیں بہت ساری سوالات جو ہماری زندگی میں آنے والے ان کی جوابات ہمیں مل جاتے ہیں تو میری کوشش یہی ہے کہ اولیاء اکرام نے جس طرح سے زندگی گزاری ہمارے انبیاء اکرام نے جس طرح سے زندگی گزاری ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے با خدا میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ہر انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ خود ہی ہے لیکن وہ مانتا نہیں میرا سب سے بڑا دشمن میں خود ہی ہوں کبھی میں اپنے آپ کو اپنی عادتوں سے برباد کرتا ہوں تو کبھی میں اپنے آپ کو اپنے فیصلوں سے برباد کرتا ہوں تو جب ہم مزرگان دین کی کتاب میں پڑھیں گے ان کی زندگی کے حوالے سے تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہمیں جینا کیسے تو ساری چیزیں آسان بن جائیں گے ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے آپ کو اور آپ کی اس کوشش کو اس بات کا میں بھی گواہ ہوں کہ پچپن سے ہی لے کے مہربان بھائی اللہ ان کو لمبی عمر دے کبھی بھی میں نے کھیل کود میں اور کسی دوسرے اسے کام میں کبھی مگن نہیں رکھا ہمیشہ اپنے کام سے ہی تعلق رکھنے والی چیزوں میں ہی دن رات اپنا گزارتے تھے اور جب بھی میری ان سے ملاقات ہوتی تھی اور مجھے کہتے تھے کہ مجھے اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کرتا ہے اور ماشاءاللہ ہم آج دیکھ بھی رہے ہیں کہ انہوں نے ماشاءاللہ کتنی کتاب لکھیں تو ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے بات کریں گے سر یہ ہفتہ اگر ہم بات کریں ایریز کے بارے میں تو یہ ہفتہ ایریز کے لئے کس طرح سے گزرے گا اچھا پہلے تو میں یہ ارس کروں گا علم نجوم کے حوالے سے یہ بہت پیارا سا پروگرام آپ نے تشکیل دیا بہت اچھا علم نجوم ہے کیا صحیح فرما رہے ہیں کیونکہ کچھ لوگ یا کچھ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں ہے کہ علم نجوم نوزو باللہ نوزو باللہ علم غیب سمجھتے یہ علم غیب نہیں علم نجوم کچھ اور ہے فطرت کو سمجھنے کا علم ہے جو علم نجوم تھے یہ علم نجوم حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے سے آ رہا ہے میں نے ابھی کچھ دن پہلے ادریس علیہ السلام بے ڈوکیمنٹی پناہی تھی تو علم نجوم انسان کی فطرت کو سمجھنے میں آسانی کرتا ہے جیسے کہ یہ دنیا گھومتی ہے گھومتے گھومتے سورج کے قریب چلی جاتی ہے دور چلی جاتی ہے چاند الگ سے گھومتا رہتا ہے تو اس گھومنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں وجود رکھتی ہیں جیسے کہ سردی آگئی گرمی آگئی عام کا درخت عام دینے لگا پھر وہ درخت عام دینا بند کر دیتا ہے یہ ساری چیزیں جو پورا ماحول تبدیل ہو جاتا ہے اس گھومنے کی وجہ سے ہیں تو اس گھومنے کا انسان کی شخصیت بھی انسان کی سوچ پہ اثر ہوتا ہے اور اسی وجہ سے انسان کے فیصلوں پہ اثر ہوتا ہے وہ اسی چیز کو علم نجوم کہتے ہیں کیا بات ہے کتنا آسان کا علیہ سارہ آپ نے یہی میری کوشش ہے کہ وہ پھر فطرت کو واضح کرنے کے لیے علم نجوم نے کیا کیا جیسے کہ بھائی فطرت کو سمجھانے کے لیے بھائی شیر کی شبی دے دی کہ بھائی اس کی جو فطرت ہے وہ شیر سے منصوب ہے گھوڑے کی شبی دے دی اس کی اندر جو فطرت ہے وہ گھوڑے سے منسلک ہے تو یہ چیزیں سمجھانے کے لیے ہیں اگر ہم ان چیزوں کو پوزیٹیو لیں اور علم سمجھیں تو مجھے امید ہے ہم اپنے فیصلے بہتر کر سکتے ہیں لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ ان کو اپنی امان دے رکھے تو اچھا آپ نے فرمایا کہ ایریز کی شبی پر آپ غور اور فکر کریں تو آپ کو بکری نظر آئے گی بکری یعنی یہ بہت سیدھے سادھے اللہ ان کو بڑی زندگی عطا فرما بہت سیدھے سادھی پرسنیلٹی کے مالک ہوتے ہیں بھروسہ کرنا یعنی ان میں یہ نہیں ہوتا کسی کو دھوکہ دینا ان کی فطرت میں نہیں ہوتا یعنی ایسے جھوٹ بولنا کہ زمانے والے حیران ہو جائیں ان کو نہیں آتا یہ بہت سیمپل قسم کی پرسنیلٹی کے مالک ہوتے ہیں بعض مرتبہ ایک بات اور بھی میرس کروں گا اسٹرولوجی کے حوالے سے ایک شمسی تاریخوں کے حساب سے انسان کا پرج بنتا ہے نام کے حساب سے بھی انسان کا پرج بنتا ہے تو اگر ان کی فطرت اس چیز سے نہیں ملتی تو وہ دیکھیں اس کا نام کس قسم کا ہے یقین وانے اس کا نام اس کے وجود کے حساب سے نہیں ہوگا تب ہی وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ واضح نہیں ہو رہی بالاخر میں یہی عرض کروں گا ایریز کے لیے یہ جو ہفتہ ہے ایریز کے لیے بڑا ہی کمال گزرے گا کیونکہ نئیت کے ایام شروع ہو چکے ہیں لیکن آنے والی زندگی میں اگر گصہ آئے چرچڑا پنہ آئے تو اس پر وہ کابو کریں اور کوشش کر کے سفید رنگ پہنیں اور آنے والی زندگی میں ازدواج زندگی کے حوالے سے وہ کافی پریشان ہوں گے محبت کے حوالے سے کافی تلخ دن دیکھیں گے اور اگر ان ہفتے میں ان ایام جو بھی چل رہا ہے یہ ہفتہ پانی کا صدقہ دیں یعنی پانی لوگوں کو پلائیں تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا اگر خجور کا صدقہ دیں تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا اگر رات کو سونے سے پہلے یا رحمانو یا اللہ ایک سو آٹھ مردہ پڑھ کے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا لیکن کوشش کر کے یہ ہفتہ ان کے لیے مبارک تو ہے لیکن چرچڑاپن گصے کی وجہ سے کافی چیزیں الچ سکتی ہیں تو یہ سمجھنے کی گصہ زمین کے گھومنے کی وجہ سے ہے تو وہ فیصلے ان تمام چیزوں کو کلالگ الگ کریں گے تو کافی چیزیں بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ ایریز کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ گصہ اس کے علاوہ بھی یقیناً تمام برچ والوں کو آتا ہے آپ گصہ جن کو اکثر آ جاتا ہے میرے جیسے نوجوان جو کہ ہواکت کرتے ہیں تو آپ ان کے لیے کیا فرمانا چاہیں گے کہ ان کو گصے کی حالت میں پانی پینے کے علاوہ اور کیا کرنا چاہئے اچھا پہلے تو میں یہ ارس کروں گا گصے کے لیے میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مولا کے فرمان کی روشنی میں گصہ آئے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو کھڑے ہو جائیں کھڑے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائیں بیٹھے ہوئے ہیں تو سو جائیں گھر میں ہیں تو باہر چلے جائیں باہر ہیں تو گھر میں آ جائیں اس کے علاوہ کوشش کر کے ایسی جگہ بے چلے جائیں جب خوشکوار ماہول ہو اور زور سے اپنی مٹھی کو بند کر لیں اور ایک ایک انگلی کو کھولتے جائیں اور اللہ کے رسول اور اس کی آل پہ درود بھیجتے جائیں یقین مانے جب پانچ چھو انگلیاں کھل جائیں گی تو خود بخود گصہ ختم ہو جائے گا میں خود بھی اس عمل پہ جب بھی مجھے گصہ آتا ہے تو میں یہ کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں جب وہی عمل کریں گے ضرور ان کو فیض نصیب ہوگا اب ہم دورس کی طرف جائیں گے کیونکہ ہمارے دیکھنے والے ہر کوئی اس تجسس میں ہوگا کہ اس کا اسٹار کب آئے گا اس کا نمبر کب آئے گا طورس کو جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں جنگلی گائے اگر ہم دیکھیں گے طورس کی شبی کو یعنی جذباتی قسم کے انسان ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں دنیا میں بڑے بڑے جو پہلوان گزرے ہیں لڑنا یعنی بہدوری سے لڑنا وہ تقریباً طورس ہیں اگر آپ ان کی اسٹرولوجی کے ساتھ سے ان کے اسٹار بنایا تو وہ طورس ہوں گے جسمانی حوالے سے یہ کافی سٹرونگ ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر تنہائی بہت ہوتی ہے مجھے کوئی سمجھتا نہیں مجھے کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا یہی شکایت وہ کرتے رہتے ہیں میں یہ ارس کروں گا اگر ہی اپنی زبان کو میٹھا کریں کیونکہ یہ ہفتہ آنے والے زندگی ان کے لئے بہت ہی اہم ہیں اور دوسرا میں یہ ارس کروں گا مالی حوالے سے کافی چیزیں تلخ ہوں گی آنے والے زندگی میں بلکل نہ پہنے اور جتنا ہو سکے شام کے وقت اسی جگہ پہ جایا کریں جہاں درخت ہیں پھول ہیں مٹی ہے خوشکوار محول ہے وہاں بیٹھا کریں تاکہ اللہ پاک کے فضل و کرم جو ان کے اندر تنہائی ہے وہ ختم ہو سکے اس کے علاوہ اگر یہ بلیک عقیق پہنیں تو وہ بھی ان کے لئے مبارک ہوگا اگر یہ موتی پہنیں تو وہ بھی ان کے لئے مبارک ہوگا اور کوشت کے زیادہ پانی پیا کریں اور جب بھی پانی پیئیں تو ایک مرتبہ یا ودود یا اللہ پڑھ کے پیا کریں تو وہ بھی ان کے لئے مبارک ہوگا اور جب بھی کسی سے بات کریں تو سنیں فوراں اپنی سوچ ظاہر نہ کریں تو یہی سبب یہی چیز ان کو کامیابی کی طرف لے کے جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ جیمینہ کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہئے گا جیمینہ کی اگر شبی کو غور و فکر کے ساتھ دیکھا جائے تو آپ کو دو عورتیں نظر آئیں گی دیکھیں علماء نجوم نے کیا کمال کر دیا اچھا کتنا کمال کا علم ہے یہ اور کتنا آسان سا علم ہے میں یہ بھی ارز کروں گا میں نے بہت سی کتابیں تقریباً چار باپ آپ کی دعوں سے میں نے اسٹالوجی پر لکھے ہوئے ہیں جو آنے والی نسل کے لئے انشاءاللہ بہت ہی بہتر ثابت ہوں گے جو علم نجوم سیکھنا چاہتے ہیں بہت آسان کر کے میں نے تحریر کیا ہے تاکہ ہمارے بچے بھی سیکھ سکیں کیونکہ آنے والی زندگی میں فیصلے کرتے وقت انسان کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے کہ فیصلہ کس لئے کیا جائے کس کے لئے کیا سوچا جائے یہ اگر علم نجوم کا تھوڑا بہت اگر علم ہوگا تو کافی چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں تو اسٹالوجی کے حوالے سے میں ارز کروں گا علم جفر کی عوشنی میں جو اسٹالوجی ہے اس حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں جمینہ کے حوالے سے ان چیزوں سے تھوڑا سب باہر آ جائے دیکھیں ابھی ہم وقت میں قید ہیں آپ بھی وقت میں قید ہیں میں بھی وقت میں قید ہوں لیکن کوئی وقت ایسا بھی تھا جب ہمیں یہ وقت دکھایا گیا تھا ہم اس وقت کی قید سے مبررہ تھے وہ بھی ایک وقت تھا ٹھیک اب ہم وقت کی قید میں ہیں لیکن جو وقت گزر رہا ہے اس میں رہیں گے تبھی کچھ کر پائیں گے اگر اس وقت کی قید میں رہ کے ہم اپنے ماضی کو یا ہم اپنے آنے والے کل کو یاد کرتے رہیں گے کیوں کیا کیوں کیا کروں گا کروں گا ان سوچوں کو اگر ہم بار بار سوچتے رہیں گے تو کافی چیزیں ہماری علچ سکتی ہیں یہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں یہ بہت ہوشیار ہیں لیکن ان کی سک سے بڑی جو ناکامی کا سبب جو چیز بنتی ہے وہ ان کا سوچنا ہے پاسٹ میں رہنا ہے فیوچر میں رہنا ہے تو ان چیزوں سے تھوڑا سب باہر نکلیں اور میں ایک ایکسرسیت آپ کو بتاؤں گا حاضر دماغ رہنے کی سامنے کون آ رہا ہے یہ چیز یہاں رکھی ہوئی ہے یعنی جتنا ہو سکے یہ حاضر دماغ رہیں ان کا حاضر دماغ ہونا ان کو فتح اور کامیابی کی طرف لے کے جائے گا ان کا سوچنا پاسٹ میں رہنا فیوچر میں رہنا کسی جی کو نقصان نہیں دے گا انہی کو نقصان دے گا دوسرا میں ارز کروں گا اس ہفتے اگر یہ دودھ پیا کرتے ہیں رات کو یا صبح تو وہ ان کے لئے مبارک ہے گلاب کی خوشبو کو صبح محسوس کرتے ہیں وہ ان کے لئے مبارک ہیں اگر یہ صبح اٹھنے کے بعد جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو سات مرتبہ سورہ نصر پڑھ کے یہ اپنے آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آج میں پاسٹ میں نہیں رہوں گا آج میں پورا دن آج میں رہ کے گزاروں گا سامنے جو آیا اس نے کیا کہا جیسے کہ آپ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے کیا کس قسم کی شیٹ پہنی اپنے آپ کو آج میں علجانے کی کوشش کریں تو یقین مانے ان کے آنے والے ایام کیونکہ دو سے تین سال بہت ہی اہم ان کے زندگی کے وہ جو میرے بہت مبارک ثابت ہوں گے رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ کا ستائیس مدہ ورد کرنا بھی ان کے لئے مبارک ہوگا یقین جتنے بھی جیمنہ ہوں گے یقین وہ سن چکے ہیں یہاں پہ ایک بات میں ضرور کوٹ کرنا چاہوں گا کہ مہربان سر کی تمام جو بکس ہیں وہ اردو اور انگلیش لینگویج دونوں میں موجود ہیں اور اس میں ہم نے ہماری پوری ٹیم نے اس طرح کی تصاویر کا بھی استعمال کیا ہے تاکہ آنے والے ہمارے بچے چھوٹے سے چھوٹے عمر کے بچے بھی اگر پڑھیں تو ان کو آسانی سے وہ بات سمجھ میں آجائے انشاءاللہ سر کینسرین بھی ہمیں سن رہے ہوں گے یقین ان وہ آپ کے جواب کا منتظر ہوں گے اس کے اس ہفتے کے بارے میں کینسر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیے آجائے میں یہ ارس کروں گا کہ سرولوجی کے حوالے سے جو میری ویڈیوز زیادہ دیکھتے ہیں وہ سرطان والے ہی ہیں کیونکہ بہت ایموشنل روحانی اور دل سے فیصلے کرنے کی عادت ہے ان کی کیونکہ ان کا تعلق چاند سے ہے ان پر احساسات حاوی ہوتے ہیں یہ اپنا فیصلہ احساس کے ساتھ کرتے ہیں جیسے کہ ابھی رحم آ گیا فوراں فیصلہ کر لیا نہیں دیکھیں گے کہ یہ سامنے والا بندہ رحم کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں پیار آ گیا فیصلہ کر لیا نہیں دیکھیں گے کہ یہ پیار جسے میں کر رہا ہوں یہ پیار کرنے کے قابل ہے بھی یا نہیں یعنی یہ فیصلے دل سے کریں گے یاد رکھئے گا ہر انسان کی جو فطرت ہے انسان کا مقابلہ اسی فطرت سے ہے میں اپنی فطرت کو فتح کر لوں گا میں اپنی زندگی کو فتح کر لوں گا اور یہی زندگی ہے یہی امتیان ہے اور یہی کامیابی اور ناکامی ہے میں تو یہ ارز کروں گا کامیابی اور ناکامی کہ جو پہلی سیڑھی ہے وہ ہے ہی علم الرجوم کیا بات ہے اسٹرولوجی ہے لیکن ان کو پوزیٹیو سمجھا چاہے علم کو علم سمجھا چاہے اگر سمجھنے والے اس طرف تھوڑا سا آ جائیں یقین مانیں بہت سی چیزیں صحیح ثابت ہو سکتی ہیں تو میں ارز کروں گا آنے والی زندگی میں سب سے پہلے ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کے بعد وعدہ کر لیں دل کی صرف دو چیزوں میں سنیں اللہ کی عبادت دل سے کرنی ہے اپنا کام دل سے کرنی ہے فیصلے دل سے نہیں کرنی ہے فیصلے دل سے نہیں کرنی ہے چاہے وہ کسی بھی طرح کے ہے دیکھیں پہلے تو میں یہ سوچوں میرا یہاں بیٹھنا میں کیا سوچ کی یہاں بیٹھا ہوں یہ میری چیریٹی ہے یا یہ میرا مقصد ہے اس کو میں اور بازے کروں جتنے بھی سرطان والے ہیں ان کو کیا چاہیے وہ کوشش کریں کہ اپنے آپ سے وعدہ کر لیں کہ بھائی صدقہ نکالنے کا ایک وقت مقرر کر لیں چوبیس گھنٹے میں دھو گھنٹے تین گھنٹے ایک گھنٹہ جو وہ نکال سکتے ہیں اس میں چاہے وہ دل سے فیصلے کریں یہ سوچنے کے بھائی اس کی بدلے مجھے کچھ نہیں ملے گا یہ دنیا پلٹ کے کچھ نہیں دیتی عبادت ہے اس کا عجل مجھے اللہ دے گا اگر آج میں آپ سے پیار کر رہا ہوں تو میرا پیار کرنا یہ صدقہ ہے اس کا عجل مجھے اللہ دے گا بدلے میں پیار مجھے آپ نہیں دیں گے بدلے میں رحم مجھے آپ نہیں دیں گے ساری مسئلے یہیں خراب ہوتے ہیں ہم پیار کرنے کے بعد یہ کر دیں کہ سامنے والا پیار دے رحم کرنے کے بعد سوچتے ہیں میں نے ایسے کیا سامنے والا بھی ایسا نہیں کرے گا یہ دنیا ہے ہی دوکھا یہاں اگر آپ اچھائی اور پیار محبت اگر امید کی ترازوں میں تولیں گے تو سوائے رسوائی کی کچھ نہیں ملے گا امید اس سے رکھیں اور انسانوں سے احمدردی کریں آپ اگر اچھائی کرتے ہیں تو صدقے کی نیت سے کریں فی سبیل اللہ کریں محبت کہتے ہی اس چیز کو ہیں جہاں بدلے میں کچھ نہ مانگا جائے کیا بات ہے جیسے کہ فنا ہونے کو محبت کہتے ہیں خود کو گوانے کو محبت کہتے ہیں اپنی ہستی مٹانے کو محبت کہتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ اس ٹائم پہ آ جاؤ آپ اس طرح سے کھانا کھاؤ آپ نے مرے لئے کیا لے کیا ہے تو یہ محبت نہیں یہ پسند ہے جہاں اپنی کوئی طلب یا اپنی کوئی خواہش آ جائے وہ محبت نہیں ہوتی جس چیز میں میں آتا ہوں میرا بھائی میرا دوست وہ محبت نہیں ہوتی وہ میری پسند ہے سمجھ رہے ہیں جو مشاہدہ سکنا چاہ رہا ہوں محبت جہاں میں ختم ہو جاتی ہے صرف تو ہی تو ہوتا ہے وہاں محبت ہوتی ہے وہاں عشق ہوتا ہے تو ان سے میں ارز کروں گا آنے والی زندگی میں یہ تمنا امیدیں رکھیں گے کہ بدلے میں محبت کیوں نہیں مل رہی بدلے میں احساس کیوں نہیں مل رہا میری اچھائی کی بدلی تو یہ وعدہ کر لیں کہ دو سے تین گھنٹے بھائی اگر مجھے میرے پاس دس ہزار روپے ہیں تو بھائی دو ہزار روپے میرے صدقہ ہیں جو میں کسی کی مدد کروں گی تو مجھے واپس نہیں ملے گا مجھے اس کا عجر اللہ دے گا اور باقی کے جو آٹھ ہزار ہیں وہ اس طرح سے خرچ کیے جائیں جس کا فائدہ ان کو ملے کیونکہ یاد رکھئے گا دل سے دو کام کرنے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت دل سے کریں اپنا کام دل سے کریں فیصلے کا بھی دل سے نہ کریں امام علی صلکار کا فرمان ہے جس انسان سے نہ دنیاوی فائدہ ملے نہ آخرت کا وہ سب سے بڑا دشمن ہے سب سے بڑا دشمن ہے تو اس چیز کو اگر وہ فالو کریں گے مجھے امید ہے کافی چیزیں ان کے لئے بہتر ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر ہوں گے سر یہ ہفتہ لیو کے لئے کسا رہے گا اچھا لیو والوں کے لئے میں یہ ارز کروں گا کیونکہ ان کا مرکز سورج ہے تو آنے والے وقت میں خصوصاً اس ہفتے کے حوالے سے تھوڑے سے جذباتی اور تھوڑے سے اس قسم کے ہوں گے کہ ان کی رائے کو تسلیم نہیں کیا جاتا ان کے حکم کو تسلیم نہیں کیا جاتا ارزدواج زندگی میں ہوں آفسس میں ہوں کاروپار کے حوالے سے میں ارز کروں گا تو اس چیز پر وہ تھوڑا سا ان چیزوں کو ان احساسات کو اگنور کریں اگر یہ احساس ان پر بھرتا ہے کہ مجھے تسلیم کیوں نہیں کیا جا رہا تو اس پر گصہ نہ کریں وہ ان تمام چیزوں کو درگزر کرنے کے لئے بہتر ثابت ہوگا اور میں یہ بھی ارز کروں گا اگر آپ کو سونے سے پہلے سور ایک اوسر کا سات مرتابرت کر کے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ میری فطرت میں مجھے حکومت عطا کر پاک خود آنے کے لئے بہت اچھا ثابت ہوگا یاد رکھئے کہ لیو مرکز ہے دنیا میں بہترین لیڈر اگر کوئی ہے تو وہ لیو ہے یعنی سب کو کس طرح سے چلانا ہے یہ ہنر ان کے وجود میں ایسا ہے کہ سبحان اللہ لیکن اگر یہ جذبات پہ کابو کرتے ہیں اپنے زبان پہ کابو کرتے ہیں اور ہمیشہ وہ چیزیں ظاہر نہیں کرتے فورم ظاہر نہیں کرتے سنتے ہیں سمجھتے ہیں دیکھتے ہیں پرکھتے ہیں پھر اپنے کام کو انجام دیتے ہیں اگر کوئی لیو والا بندہ یہ چیز بارہ سال میں سیکھتا ہے وہ تب کامیاب بن جائے گا اکیس سال میں سیکھتا ہے وہ تب کامیاب بن جائے گا چالیس سال میں سیکھتا ہے وہ تب کامیاب ہو جائے گا کتنے بھی ٹیلنٹڈ ہیں آپ لیکن یہ چیزیں اگر نہیں سیکھیں گے آپ ہمیشہ ہر چیز جلدبادی میں ظاہر کرتے رہیں گے غلط ہے صحیح ہے اچھا ہے ایسا کروں گا تو ہمیشہ پیچھ ہی رہیں گے آپ اور کافی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو تو یہ ہفتہ ان کے لئے بہتر ہے اگر وہ پانی کا یا گوشت کا صدقہ نکالتے ہیں تو وہ بھی ان کے لئے بہتر ثابت ہوگا آمین اور صاحب ورگو کا یہ ہفتہ انشاءاللہ ورگو کے لئے یہ ہفتہ بہت ہی مبارک ہوگا بہت ہی مبارک ہوگا اور نئی محبت کو وہ اپنانے کی جسو جو فرمائیں گے تو اگر محبت کے حوالے سے احساسات ان پر اُبھرتے ہیں تو وہ کوہش کریں ان تمام احساسات کو پرکھیں یاد رکھئے گا آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ کبھی نہ کریں آپ کو جو صحیح لگتا ہے اب وہ کریں تو زندگی کے آدھے مسئلے تو ختم ہی ہو جائیں گے تو اس چیز پر بغور و فکر کریں اور ان کے علاوہ آنوالی زندگی میں اگر وہ کھنتے ہوئے کلر پہنتے ہیں وہ بھی ان کے لئے مبارک ہے چمبلی کی خوشبوں محسوس کرتے ہیں وہ بھی ان کے لئے مبارک ہے اور اگر صبح اٹھنے کے فوراں بعد صورت رحمان بڑی لگتی ہے تو صورت فاتح پڑیں اور پھر ان کو محسوس کریں اور یہ دعا کریں کہ اے میرے مولا مجھ سے وہ فیصلے کروا جو میرے لئے بہتر ہیں تو کافی چیزیں بہتر ہوں گی اور اپنے وقت کی قدر کریں کیونکہ آنے والی زندگی میں وہ خصوصاً اس ہفتے میں ان کا کافی وقت ضائع ہوگا یاد رکھئے گا ہمارے پاس صرف ہمارا وقت ہی ہے اگر وہ چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا میرے ہاتھ میرے نہیں میری آنکھیں میری نہیں میری زبان میری نہیں یہ سب میری خلاف گواہی دیں گے اگر میرے پاس کچھ ہے تو میرا وقت ہے جو کل مجھے ہی کہے گا تو میں تمہارے ساتھ تھا لیکن تم نے مجھے کہاں استعمال کر لیا اب کیوں پشتا رہے ہو تو اس چیز پر وہ کورو فکر کریں کافی چیزیں بہتر ہوں گی آپ نے کافی مشکل بات کہی جو آپ کو صحیح اچھا لگتا ہے وہ نہ کریں اور جو آپ کو صحیح لگتا ہے وہ کریں میرے خیال میں زندگی کا بلکہ دنیا پوری زندگی کا سب سے مشکل یہ فیصلہ ہوگا ہر وقت تو اس کے لیے میرے جیسے نوجوانوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اس چیز کا مطلب کس طرح سے وہ فیصلہ کریں ہر چیز کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے کیا کریں جس سے ان کو آئیڈیا ہو جائے کہ وہ خوشی کے لیے کہہ رہا ہے یا بہتری کے لیے کہہ رہا ہے یہ تو بہت ہی کمال کا سوال آپ نے فرمایا امران بھائی اور اس پر پورا پروگرام ہو سکتا ہے لیکن میں تھوڑی سی عرص اور عرص کروں گا اچھا لگتا ہے کیوں لگتا ہے صحیح لگتا ہے کیوں لگتا ہے یہ بھی ایک سوال ہے اچھا اس وجہ سے لگتا ہے کیونکہ ہمارا دل کہتا ہے جیسے کہ ابھی مجھے چائے پینے کا دل کر رہا ہے چائے مجھے پینا ابھی اچھا لگ رہا ہے ابھی اس سے ملنے کو دل کر رہا ہے اس سے مل کے کسی سے بھی دوست سے مل کے مجھے اچھا لگے گا یعنی دل انسان کو خوشی کی طرف کھیچتا ہے جو چیز اچھی لگتی ہے اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے دماغ ہمیں فائدے کی طرف کھیچتا ہے علم کے طرازوں میں دولتا ہے کیا صحیح کیا غلط یہ بتاتا ہے تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم حاصل کرو کسی نے پوچھا امام علی سرکار سے یا علی سرکار اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا علم حاصل کرو بچپن سے لے کے ماں کی گوش سے لے کے قبر تک ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں کیوں حاصل کریں علم امام علی سرکار نے فرمایا علم کا اصل نام تجربہ ہے کیا بچپن سے لے کے بڑھاپے تک تجربہ حاصل کریں تو پھر سوال کیا گیا کہ تجربہ علم کیوں حاصل کریں مقصد کیا ہے امام علی سرکار نے فرمایا تاکہ فیصلے صحیح کر سکو سبحان اللہ یعنی اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ فیصلے ہمیشہ علم کی بنیاد پر کیا جاتے ہیں تجربات کی بنیاد پر کیا جاتے ہیں علم کا تجربات کا جو تعلق ہوتا ہے وہ دماغ سے ہوتا ہے کیا بات ہے ہمیشہ یاد رکھئے گا فیصلے دل سے نہیں کیا جاتے جذبات میں آکے نہیں کیا جاتے ایموشنل ہوکے نہیں کیا جاتے ہاں دل سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے دل سے اپنا کام کیا جاتا ہے دل سے فیصلے نہیں کیا جاتے تو اس چیز پر اگر غور و فکر کیا جائے تو بہت چیزیں واضح ہو جائیں گی تو کیا اچھا لگ رہا ہے پہلے دماغ سے پوچھیں فائدہ کیا ہے نہ دنیایوی فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے لیکن مجھے اچھا لگ رہا ہے میرے مولا نے کہا ہے وہ نہیں کرنا چھوڑ دو اس کام کو تو اس چیز پر اگر ہم کام کریں با خدا تو کافی چیزیں دیکھیں اس پر یہ بھی ہے ہم فائدے کو غلط سمجھتے ہیں لوگ کہتے ہیں فائدے یعنی اپنے فائدے کی یعنی لالچی نہیں 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 دیکھیں 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 ماں کی خدمت کرنا بھی فائدہ ہے جنت ملے گی آخرت بہتر ہوگی بوکھے کو کھانا کھلانا بھی فائدہ ہے اس کو میں کھلاؤں گا اللہ مجھے کھلائے گا تو یعنی جو انسان جس کا جتنا ظرف ہوگا اس کے نزدیک فائدہ ویسا ہوگا آپ فائدہ کس کو سمجھتے ہیں سمجھنے جو میں اس کرنا چاہوں اگر میرا میار کم ہے تو میں فائدہ پیسے کو سمجھوں گا اگر میرا میار کم ہے تو میں فائدہ روٹی کو سمجھوں گا لیکن اگر میرا میار زیادہ ہے تو میں فائدہ سواب کو سمجھوں گا جنت کو سمجھوں گا آخرت کو سمجھوں گا یعنی ماں کی خدمت کرنے سے بوکھے کو کھانا کھلانے سے کسی پیاسے کو پانی پلانا سے اس سے بھی فائدہ ملتا ہے آخرت کا فائدہ ہے کسی بزنس کے حوالے سے اپنا ٹائم کسی دوست کے ساتھ اگر آپ اسپن کر رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کو فائدہ ملتا ہے لیکن کوئی ایسا بندہ جس سے صرف آپ کو مزا مل رہا ہے رطیفے چل رہے ہیں باتیں چل رہی ہیں گھوم رہے ہیں وقت سے ضائع ہو رہا ہے مولا نے اس سے منع کیا ہے جس چیز سے نہ دنیاوی فائدہ ملتا ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ملتا ہے ایسے انسان سے بچو زندگی تمہاری خود بخود بچ جائے گی سبحان اللہ زندگی آسان کر لیا آپ اللہ سلام آسکھے آپ کو آپ نے بات ترازو کی کی تو ابھی وقت ہو رہا ہے لبرا کا اور لبرا کے بارے میں آپ کیا کہیں گے لبرا والے لوگ بہت ہی اصول پسند دیکھیں کتنا کمال کر دیا علماء نجوم نے لبرا کو دیکھ کی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن اصول کی بات کرنے والے سج کی بات کرنے والے غلط ہے تو غلط ہے صحیح ہے تو صحیح ہے کسی سے نہ ڈڑنا یعنی یہ ان کی فطرت ہوتی ہے بیسی کے لئے ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے وہ فطرت ہی اس کی طاقت ہوتی ہے لیکن اس فطرت کا غلط استعمال کیا جائے تو وہ ہی فطرت اس کو تباہ کرتی ہے وہ اسی چیز کو علم جفر کہتے ہیں فطرت کو پہچانو اپنے آپ کو پہچانو میرے اندر کونسی طاقت ہے اس طاقت کو پہچانو تو یہ اصول کی طاقت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میں یہ عرض کروں گا اگر یہ آنے والی زندگی میں اس چیز پر غور و فکر کریں کہ بولیں وہاں جہاں ان کا بولنا ان کی خاموشی سے بہتر ہے بہت سے انسان ایسے ہیں جو آئینہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے جہاں سچ کہہ کے آپ کی دشمن ہوتے ہیں وہاں خاموش رہ کے اپنے دوست بناو امام علی سرکار کا فرمان ہے کہ خاموش رہ کرو اللہ خود بخود تمہارے معاملات بہتر کر دے گا وہاں بولو جہاں آپ کا بولنا ضروری ہے وہاں بولو جہاں بولنا آپ کا صحیح ہے تو اس چیز پر غور و فکر کریں اور جب تک جو عیب آپ دوسرے میں دیکھ رہے ہیں پہلے پوچھیں کیا وہ عیب مجھ میں تو نہیں تو اس چیز میں تھوڑا سا اگر سوچا جائے تو لبرا والوں کے لئے بہت کیونکہ یہ زبان بہتی سچی ہوتی ہے فوراں کہہ دیتے ہیں عمران بھائی یہ کہہ گلت ہے تو گلت ہے تو اس وجہ سے کافی چیزیں ان کی علشتی ہیں تو اس سے میں عرص کروں گا اس چیز پر وہ غور و فکر کریں اور دوسرا جب بھی کسی کے سامنے بیٹھیں تو غور و فکر کے ساتھ بلکل ان کی آنکھوں میں دیکھا کریں کیونکہ اللہ نے ان کی آنکھوں میں بڑی طاقت رکھی ہے لبرا والے جب کسی کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں تو ان کی نظریں ان کی روح تک سامنے والی کی روح تک چلی جاتی ہیں لیکن لبرا والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیا تھا فوراں دیکھا فوراں کہہ دیا نہیں کہو نہیں دیکھو سمجھو پرکھو آپ کہنے کا بھی وقت آئے گا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہیں نہیں جاتی سمجھی جاتی ہیں اور جب اس چیز میں وہ ڈھل جائیں گے لبرا والے با خدا زندگی ان کی آسان بن جائے گی اور دوسرا میں ارز کروں گا لبرا کے لئے اگر وہ دودھ پیتے ہیں وہ بھی ان کے لئے بہتر ہیں گسوے بھی قابو کرنے کے لئے ہری چیزیں زیادہ کھا دیں ابھی اس ہفتے میں ان کوئی الہمی خواب زیادہ آئیں گے تو وہ جب بھی الہمی خواب دیکھیں تو میری کتابیں یا کسی بھی اچھے جو بھی خوابوں کے تعبیر سے تعلق رکھتے ہیں ان کی کتابیں پڑھ کے تعبیر حاصل کر سکتے ہیں اگر ہماری کتابیں پڑھ کے تعبیر حاصل کرنا چاہے تو اس میں بھی حاصل کر سکتے ہیں اللہ کے رسول کی زیارت یا کسی ولی کی زیارت کے حوالے سے کافی خواب وہ اس ہفتے میں دیکھیں گے لبرا والے کیونکہ نئیت کی ایام چل رہے ہیں تو اس حوالے سے وہ جب بھی دیکھیں تو ان کی تعبیر انشاءاللہ ہمارے پروگرامیں بھی پوچھ سکتے ہیں اللہ کو اپنے امان رکھیں ہمیں اس بات سے اپنے ناظرین سے ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی خواب کی تعبیر اگر آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ ضرور کر سکتے ہیں مہربان علی سر سے ہم ضرور ارز کریں گا انشاءاللہ جو بھی اس کی تعبیر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سر اسکورپیو اچھا اسکورپیو کے لیے سے پہلے میں یہ ارز کروں گا بہت سے میسجز آتے تھے بہت سے کولز آتی تھیں ہمارا جیسے کہ مہربان سٹور کا نمبر ہے جس میں ہم سٹونز دوسری چیزیں جو رکھی ہوئی ہوتی ہیں اس میں ایٹی پرسنٹ جو کولز آتی ہیں وہ آتی ہیں کہ مہربان بھائی سے بات کرنی بھائی شادی کا استخدا کرنا ہے بھائی خواب کی تعبیر پوچھنی ہے میں اپنا پتھر کون سا پہنوں تو میں خود بھی کافی سوچتا تھا کہ لوگوں کا پیار ہے میری اتنی اوقات نہیں یہ اللہ کا کرم ہے تو کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا عمل کیا جائے یا کوئی ایسا نظام پیش کیا جائے جس میں میں اپنے جو ہم فقیروں سے پیار کرتے ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں ان کے لئے آسانی ہو جائے تو یہ بہت اچھا کیا ہے میں پھر سے آپ کا شکریہ آدھا کروں گا بھائی کہ یہ آپ کی جو زہمت ہے مجھے امید ہے انشاءاللہ یہ تمام ہمارے چاہنے والوں کے لئے آسانی پیدا کرے گی اب وقت آیا ہے اسکورپیو کا اسکورپیو والے کہا دیکھیں گے ان کی شبی تو آپ کو کیا بچھو نظر آئے گا اس کا کیا مطلب ہے بچھو جس چیز سے ٹکرتا ہے اس کو ڈنگ مالتا ہے یہ اپنی منزل میں منزل کے سفر میں کسی چیز کو برداشت نہیں کریں گے انہوں نے جو ٹھان دی وہ ٹھان دی مجھے اگر آئیٹر بننا ہے تو بنوں گا اگر کوئی کہے گا تو نہیں مانیں گے یہ ان کی فطرت ہوتی ہے اسکورپیو والے بچے بہت ہی ہوشیار بھی ہوتے ہیں لیکن ان کی والدین کو یا ان کی جتنے دوست ہیں دیکھیں ابھی یہ میرے پاس کپ ہے مجھے پتا ہے یہ کپ ہے مجھے پتا ہے یہ ٹیبل ہے مجھے پتا ہے یہ کپڑے ہیں مجھے پتا ہے یہ امران ہے میں سامنے آلے بندے کو جان لوں گا تو مجھے پتا چلے گا کہ میں اس سے کس طرح سے بات کروں میں اس سے مجھے اگر یہ کپ کتنے وزن کا آئے میں اٹھا بھی سکوں گا یا نہیں اسکورپیو والے بہت ہی اشیار ہوتے ہیں اسکورپیو والوں کی سکس سینٹ ستنی کمال ہوتی ہے وہ ایک جھلک میں ایک سیکرٹ میں پرکھ لیتے ہیں کہ سامنے آلے بندہ جھوٹ پول رہا ہے اگر استاد کوئی ایسی بات کر رہا ہے جس میں اس کو یہ مرسوس رہا ہے کہ یہ فضول کی بات فورا نوٹ کے کہہ دیں گے یا فورا ان کا دماغ کہیں اور چلا جائے گا کہ استاد ٹائمز آیا کر اسکس سینٹ کی ان کی سوچ ہوتی ہے یعنی وہ بہت تیز ہوتے ہیں سارے اسٹار ایک طرف اسکورپیو والے ایک طرف تو میں یہ اسکورپیو ہمارے جو دن کا یہ اسٹار ہے بہت ہی ٹیلنٹڈ ہے ان کو یہ چاہیے کہ آنے والے وقت میں پیسوں کے حوالے سے وہ لین دین نہ کریں کیونکہ یہ چیزوں کے لیے اس ہفتے میں تھوڑی سے نہس ہوگی اور جو لوگ ان سے جڑے ہیں ان کو محبت سے سمجھائیں حکم نہ دیں کیونکہ ان کو حکم پسند نہیں ایسے کرو کہیں نہ کہیں دماغ میں چلے گا کہ نہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ آئیم بوس مجھے حکم دینا چاہیے مجھے حکم سننا نہیں چاہیے کیونکہ وہ بہت اچھی لیڈر ہوتے ہیں تو اس چیز پر غور و فکر کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اگر انہوں نے کسی منزل کو ٹھان دیا کہ مجھے یہ کرنا ہے آپ روکے نہ اگر ان کی منزل میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لگتا ہے آپ کے تجربات کے ساتھ دیکھیں آپ کے پاس اپنے تجربات ہوں گے میرے پاس اپنے تجربات ہوں گے اگر آپ اسے پوچھیں گے مہربان مجھے کتاب لکھنے میں بتاؤں گا کتاب اس طرح سے لکھو اس طرح سے آپ الفاظ میں جو ہے وہ بہتری لاسکتے ہیں تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی آپ اصلاح کریں کسی بھی اسکورپیو والے ہمارے بھائی کی تو پہلے ان کو یہ سمجھائیں کہ جس منزل کی وہ طرف وہ جا رہے ہیں اس میں یہ یہ رکاوٹیں آئیں گے اس رکاوٹوں کے بعد یہ چیز ہوگی جو آپ کے لئے نحس ہے اگر محبت سے پیار سے سمجھانے کی کوشش کریں گے وہ سمجھ جائیں گے حکم لے کہ نہیں تمہیں نہیں کرنا ہے تو یہ چیز بغاوت پیدا کرے گی اور ان کے لئے اگر سفید کپڑے پہنتے ہیں تو پہتر ثابت ہوگا اگر ہیرہ پہنتے ہیں تو وہ بھی ان کے لئے وہتر ثابت ہوگا اور میں یہ بھی عرض کروں گا ان کا زیادہ اٹریکٹیو ہونا خوبصورت ہونا یعنی کہ یہ تھوڑا سا نحس ہوگا کیونکہ بہت سے لوگ آ جائیں گے جو محبت کا دعویٰ کریں گے تو اس چیز بھی سورا غور و فکر کریں محبت کیسے پتا چلے یہ بھی ایک سوال ہے کہ محبت سچی ہے یا محبت سچی نہیں کیا بات تو یاد رکھئے گا جہاں حکم ہو سوال ہو وہاں محبت نہیں ہوتی جہاں حکم ہو سوال ہو وہاں محبت نہیں ہوتی سامنے بندہ محبت کرتا ہے اور حکم دیتا ہے تو وہاں محبت نہیں ہوتی وہاں پسند ہے محبت یعنی سوال سے مبر رہا ہے اپنے خواہش سے مبر رہا ہے تو جتنے بھی لوگ اگر محبت کا دعویٰ ان کے لئے کرتے ہیں تو وہ دیکھیں یہ سامنے بندہ بلے ہی حیثیت میں کم ہے بلے ہی ان کا مقام محبت کی صداقت کو اس طرح سے تلیں کہ یہ میرے حساب سے چلتا ہے یا اپنے حساب سے مجھے چلانے کی کوشش کرتا ہے خود بخود پتا چل جائے گا کہ محبت ہے یا پسند یہ آج کے لئے ہمارے بچے ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن محبت کا مقصد کیا ہے تو کیا شادی کے بعد جگڑے ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں کیونکہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو وہ محبت کر رہے تھے محبت تھی نہیں وہ تو پسند تھی جہاں پسند ہوتی ہے وہاں سوالات ہوتے ہیں جہاں محبت ہوتی ہے وہاں صرف تسلیم کرنا ہوتا ہے جھکنا ہوتا ہے ماننا ہوتا ہے قربان ہونا ہوتا ہے اگر محبت کرنے والا بالا امام حسین کی مثال کو سمجھے یہ ہے عشق کٹ گئے گھر لٹ گیا پھر بھی مسکر آ رہے ہیں پھر بھی شکر کر رہے ہیں یہ ہے عشق اگر وہ تو بہت ہی کمال کا عشق تھا تو محبت اس چیز کو کہتے ہیں اچھا میں ایک دوسرا بھی عرض کروں گا اسکورپیا والا کے لئے کہ اگر وہ سب چیز کا صدقہ نکالتے ہیں اس ہفتے زیادہ تو وہ بھی ان کے لئے مبارک ہوگا سیجیٹریس سیجیٹریس سالے میں یہ عرض کروں گا روحانیت سے مارفت سے تہکی کرنے سے ان کا تعلق ہے اور یہ اگر آپ دیکھیں تو گھوڑے کی شبیہ ہے اور آت میں تیر کمال جائیں جس چیز کو تھان لیا وہ بے انتہا محنت کرتے ہیں یا لگ جاتے ہیں یعنی اکیلے ہی چلے جاؤ کراچی سے ملتان اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے جانا ہے تو پھر وہ چلے جائیں گے لیکن اگر پوری دنیا کہے کہ چلے جاؤ تب وہ کبھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ تیر کمال جانی جب تک وہ اندر سے نہیں مانیں گے تب تک وہ کچھ نہیں کریں گے تو یہ تو اس دنیا سے الگ ہوتے ہیں ان کے اندر گھوڑے جیسی طاقت ہوتی ہے لیکن یہ ایک نظر میں ہاں اور نہ کا فوراں فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ہاں کرنا ہے یا نہیں کرنا کروں نہ کروں کروں اس قسم کے وہ نہیں ہوتے اور دوسرا میں یہ بھی ارز کروں گا ان کی جو فطرت وہ بڑی کمال ہے اگر یہ اگر دیکھیں آپ تو روحانیت سے بہت اچھا ان کا تعلق ہے معرفت سے تصوف سے یہ کائنات کی حقیقت کائنات کیسے چلے یعنی غور و فکر کرنا ان کی سب سے بڑی طاقت ہے یہ ہفتہ ان کے لئے بہت مبارک ہوگا اگر یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لئے بہتر ہوگا ان کے لئے جوب کرنا زیادہ بہتر نہیں ان کے لئے اپنا بزنس کرنا بہتر ہے تحقیق کرنا بہتر ہے علم کے لئے اپنی جستجو میں مغن ہونا ان کے لئے زیادہ بہتر ہے اور دوسرا میں ارز کروں گا اگر یہ گوشت کا صدقہ نکالتے ہیں وہ بھی ان کے لئے بہتر ہے اگر پکھراج یا فیروزہ پتھر پہنتے ہیں وہ بھی ان کے لئے بہتر ہے اگر پانی کا صدقہ نکالتے ہیں وہ بھی ان کے لئے بہتر ہے جن کے بعد آتا ہے کیپٹیکون کیپٹیکون والے میں یہ عرض کروں گا جدی والے یہ خواہشات کو زیادہ ترجیح دیں گے آنے والی زندگی میں بدلتی ہے خواہشات ان کے لئے تھوڑی سی نحس ہوں گی یاد رکھئے گا خواہشات کے حقیقت خوشی دوکھا ہے ہمیشہ یاد جتنی خوشی ہمیں بڑی خوشی سے ملتی ہے اتنی خوشی ہمیں چھوٹی خوشی سے ملتی ہے انسان کی سب سے بڑی گلتی ہے کہ جو چیز دیکھتا ہے اسے اسی طرح سے سمجھتا ہے ہم ہوا جو ہوا سے چک کے سمجھتے ہیں چھو کے سمجھتے ہیں دیکھ کے سمجھتے ہیں سن کے سمجھتے ہیں یہی ہے نا تو ہم اس حساب سے ہم نے ہر چیز کا میار بنایا ہوا ہے بھائی چائے کپ میں آدھی ہے نہیں چائے کپ پورا بھرا ہوا ہے پانی کا کپ گلاس آدھا ہے یہ آٹا زیادہ ہے پلیٹ میں چاول زیادہ ہے یعنی ہم ہر چیز کو تعداد کے حساب سے گن کے محسوس کرتے ہیں یہ زیادہ یہ تھوڑا یہ زیادہ یہ تھوڑا تو خوشی کو بھی ویسے سمجھتے ہیں زیادہ خوشی بڑی خوشی چھوٹی خوشی بہت چھوٹی خوشی خوشی ایسے نہیں ہوتی خوشی خوشی ہوتی خوشی انتعداد سے گرنے سے مبررہ ہے امام علی سرکار نے فرمایا اتنی چھوٹی خوشی سے خوشی ملے گی اتنی بڑی خوشی سے خوشی ملے گی جیسے کہ میں عرص کروں میری چھوٹی خوشی ہے میں چائے پیوں ابھی میری بڑی خوشی ہے کہ میں پچاس کتاب لکھوں جو میں نے لکھ لی ہے آپ کی دعاوں سے بڑی خوشی پچاس کتاب یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی محنت کے بعد لکھے ہوں گے چھوٹی خوشی چائے پیوں امام علی فرماتے ہیں دونوں سے ایک ہی خوشی ملے گی نہ ایک رتی رزادہ نہ ایک رتی کم لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیسا ماجرہ ہے اصل میں خوشی سوائے دوکھے کے کچھ نہیں جیسے ہی ہم خوشی کو حاصل کریں گے حاصل کر لی اس وقت ایک مزہ ایک لطف محسوس ہوگا اور اس کی اگلے پل وہ ختم ہو جائے گا پھر کسی دوسری خوشی کا ہم عقص دیکھنے لگیں گے پھر کسی دوسری خوشی کے ہم پیشے بھاگنے لگیں گے جیسے کہ جب مجھے یہ ایوار ملا شکر الحمدللہ میں اس قابل نہیں تھا فوراں کہ مجھے سو کتاب کرنے یعنی ایوار لینے کے فوراں پر دوسری خوشی کا میں نے اظہار کر لیا اپنے اللہ سے کہ میرے مولا مجھے سو کتاب کرنے کی تاکر عطا فرما اس خوشی کے جو وقت تھا جو لطف تھا وہ اتنا ہی تھا جتنا ایک چائے پینے جتنا تھا سمجھیں تو ہمارے یہ کیا ہوتا ہے ہم بڑی بڑی خوشیوں کے پیچھے چھوٹی چھوٹی خوشیاں قربان کر دیتے ہیں اور پھر کیا ہم پریشانی یہ نہیں ہوتا اصل میں آپ اندر سے خوش نہیں ہیں آپ اندر سے خوش فجاس نہیں ہیں کیونکہ آپ نے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو قربان کر دیا ایک خوشی کے لیے دس خوشیوں کو قربان کر دیا امام علی سرکار فرماتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹی چھوٹی خوشیوں میں الجھاؤ جب انسان ایک خوشی کو سیلیویلیٹ کرتا ہے تو انسان کا دماغ انسان کے وجود کو ایک تحفہ دیتا ہے اس تحفے کو کہتے ہیں سکون اس تحفے کو کہتے ہیں راحت میں نے ابھی چائے پی چھوٹی خوشی ہے مجھے وہ سکون ملا میرا دل کر رہا ہے ابھی گلاب کے پھول کو محسوس کروں میں نے گلاب میں بازار کایا گلاب کا پھول لیا اس کی خوشبو کو محسوس کیا اس کی راحت کو اس کے مزے کو محسوس کیا مجھے اس وقت جو خوشی ملے گی یعنی دس خوشیاں میں دن میں اس قسم کی پوری کروں یقین مانے آدھی زندگی آپ کو ہزاروں پریشانی آپ کو کوئی پریشانی نہیں لے گی کیونکہ اب اندر سے خوش ہوں گے ہمارے بچے ہمارے نوجوان کیا کرتے ہیں یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا ہے اس پر غور فکر کریں کیپرکون والوں کے لیے میں یہ ارز کروں گا کہ وہ کوشش کر کے سفید چیز کا یا چاول کا صدقہ دے وہ ان کے لیے مبارک ثابت ہوگا اور رات کو سونے سے پہلے یا ودود یا معایز سے 108 مرتبہ پڑے وہ بھی ان کے لیے مبارک ہوگا سر اکیوریس کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا اکیوریس کے لیے میں یہ ارز کروں گا یہ ان کو اچھائی کرنے کی عادت ہے یعنی مدد کرنا کیونکہ اگر آپ دیکھیں پانی کا مٹکہ ہے وہ دوسرے کو دے رہے ہیں تو اس سے آپ کو کیا بات دے ہو رہا ہے یعنی اپنے لیے کم دوسروں کے لیے زیادہ سوچیں گے تو میں یہ ارز کروں گا اس چیز پر غور فکر کریں اور آنے والی زندگی میں اس چیز پر زیادہ سوچ لے کے نیکی کرنا میرا صدقہ ہے جو میں شروع میں بھی ارز کر چکا تھا اس چیز پر غور فکر کریں اور کوشش کر کے آنے والی زندگی میں ان لوگوں سے دور رہیں جو ان کو استعمال کر رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی میں کافی لوگ ایسے ہوں گے جو انہیں استعمال کریں گے اور دوسرا میں یہ بھی ارز کروں گا یہ ہفتہ اور اگلا ہفتہ بھی ان کے لیے بہت اہم ہے کیونکہ ان کی زندگی میں کافی لوگ ایسے آئیں گے جن کو ان کو پرکھنا ضروری ہے بغیر پرکھے ہوئے دوستی نہ کریں بغیر پرکھے ہوئے اپنے راز شیئر نہ کریں یہ چیز اگر وہ واضح سمجھیں وہ ان کے لیے نئے ثابتوں کا پانی کا صدقہ دیا کریں اور رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ ستائیس وطا پڑھا کریں اللہ پا کرم فرمائے گا یہاں پہ اپنے پرکھنے کی بات کی اللہ کرے گا ہر کوئی آسانی سے پرکھ پہ پر جو آسانی سے پرکھ نہیں پارے کیا ان کے لیے کوئی وظیفہ بلکل نہیں ارز کروں گا سورہ نصر تین وطا پڑھا کرے کسی کے چہرے میں دیکھیں کسی کی آنکھوں میں دیکھیں اللہ کے کرم سے واضح چہرہ نظر آگا اگر گھورانے لگے پریشان ہونے لگے تو سمجھ جائیے گا کہ سامجھ اللہ پندہ اس قابل نہیں کہ اسے رات بتائے جائیں اگر بتمین رہے اور پہلے سے زیادہ صدیق ہو جائے آپ کے لیے تو پھر آپ ان پر بھروسہ کر سکتے ہیں بے شکتہ کتا کریم ہے میرا اللہ ہر چیز کے لیے انہوں نے قرآن پاک میں فوائد دیے رکھیں بہت لوگ یہ فرماتے ہیں کہ آپ سورہ نصر زیادہ فرماتے ہیں زیادہ بتاتے ہیں شاہ شمس طبر سورہ نصر کا وظیفہ کیا کرتے تھے میں خود بھی اس چیز کے حوالے سے اس وظیفے کے حوالے سے کوشش کرتا ہوں تو میں شمسی سادہ جتنے بھی ہیں وہ سورہ نصر کا وظیفہ تب ہی زیادہ بتاتے ہیں سر پائیسز کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے پائیسز والے اگر آپ دیکھیں گے دو مچھلیاں آپ کو نظر آئیں گی ان کے دو جستجو ہے جلدبازی ہے ایک کام کر لیا فوراں چھوڑا پہ دوسرا کام تو یہ چیز ان کے لئے سوری سے نحس ہوگی اور سفتے میں کافی چیزیں وہ چھوڑ دیں گے چھوڑنا چاہیں گے تو چھوڑنے میں یا کسی رشتے کے حوالے سے ہو یا کسی کام کے حوالے سے ہو یا کسی دوست کے حوالے سے ہو وہ جلدبازی سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان کی ایک بری بات یہ ہے جو ان کی دل میں ان کا چہرہ بتا دیتا ہے تو اس چیز پہ وہ کابو کریں دیکھیں سنیں لیکن اپنے احساسات کو اپنے چہرے پہ واضح نہ کریں تو اس چیز پہ ثورہ غور وفکر کریں ان کے علاوہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں سات مرتبہ سورہ ناس یا سورہ فلک پڑھ کے یا دونوں پڑھ کے نکلتے ہیں تو وہ بھی ان کے لئے مبارک ہو گیا اور ان کو نظر حسد جلدی لگے گی تو یہ کوشش کر کے کالی چیز کا صدقہ نکالتے ہیں وہ بھی ان کے لئے مبارک ہوگا انشاءاللہ اگلا ہفتہ اور اس کے بعد اللہ ہفتہ ان کے لئے زیادہ مبارک ہوگا انشاءاللہ اس کے گفتگو جب آئے گا تو ضرور ہم کریں گے انشاءاللہ ساں انشاءاللہ ہمارے برش ختم ہوگئے میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے مزید بار کرتا ہوں اللہ کو اپنے امان رکھے بنتنباہ کے ذات کے بہت اچھا لگا اللہ ساری دعایں آپ کی قبول کرے جو ہمیں دیکھ رہے ہیں محمد والے محمد کے صدقے اللہ ان کی ساری دعایں قبول کرے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے آپ کے بھی جو سوالات ہیں آپ کے برش کے حوالے سے یا کوئی ایسی چیز آپ اس کے علاوہ بھی پوچھنا چاہ رہے تابیر خواب کے حوالے سے تو آپ ہمیں اپنی کومنٹ ضرور دیجئے گا انشاءاللہ ہم ان کو اگلی پرگرام میں ضرور شامل کریں گے اس کے ساتھ ہمارے پرگرام کا اقتدام ہوتا ہے انشاءاللہ دوبارہ جلدی ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ